نمسکر دوستو ایک روچک جانکاری ملنے والی ہے اور اس کے پہلے اگر آپ لوگ نے چینل کو سبکرائب سے نہیں کیا ہے تو کلپی چینل کو سبکرائب اور یہ بھی سے اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک آبست کر لیں آئیے اپنے ہاتھ کی تین مکھلائیوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہماری یہ جیون ریکھا جیون ریکھا ہمارے جینے کے ایک ایک پروسپیکٹ کے بارے میں بتاتی ہے آج ہمارے جیون کیسا ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے یہ ہماری محسطک ریکھا ہم کسی بات کو کتنے گہ رہیوں تک سوچتے ہیں تو اس کے بارے میں بتاتی ہے اور یہ ہماری ہردہ ریکھا ہردہ ریکھا ہمارے اندر کتنے ایک ایموشنل پیار ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے تو سب سے پہلے جب بھی ہم بیدیش کی بات کرتے ہیں یہ اپنے چندر کے چھیتر کو دیکھتے ہیں یہ یہ چندرما کا پروت ہے چندرما کا پروت اٹھاؤنا چاہیے آپ کے من کی ستھی کو مضبوط کرتی ہے چندرما جیسے کہتے ہیں کہ من کا کارک ہے گہرائیوں کا کارک ہے تو اپنے من کو کہاں پہ خوش کر پاتے ہیں ہم اپنے جیون میں اس چیز کی تلاز کرتے ہیں من کو خوش کرنے کے لئے من ہمارا آج کتنا خوش ہے یا تو ہم کہیں رہ کے اچھے کاریوں کو کرتے ہیں یا تو ادھیک پیسے کی بات جب بھی کرتے ہیں تو ہم بیدیس کا نام لیتے ہیں کہ ہم بیدیس میں سٹلمنٹ ہو کے اچھا پیسے کمائیں گے اچھی گروت کمائیں گے تو سب سے پہلے یہاں پر چندرما کے چھیتر پر ایک یہاں پر ترکون بننا چاہیے یہ ترکون بننا چاہیے اور یہاں پر ایک فیس سائن بننا چاہیے یہ ایک فیس کی بھی سائن بننا چاہیے یہ آپ کو بیدیس کی آترہ کراتی ہے اور بیدیس سے اچھا دھن مارجن کمائ کر لوگ اپنے وطن کو واپیس ہاتے ہیں اور اسی پرکار چے یہ ایک ہماری فیٹ لائن فیٹ لائن ہماری کریئر ہمارا جوب ہمارے بیوسائے اس کے بارے میں بتاتی ہیں اور جب بھی ہم بیدیس کی بات کرتے ہیں ہماری جو بھاگ ریکھا ہے بھاگ ریکھا ہمارے ہمارے سن کی طرف اسارہ کرتی ہو یہ سن کی طرف مڑ رہی ہے یہ ہماری بھاگ ریکھا اگر سن کی طرف مڑتی ہو یہ سن کی طرف مڑ رہی ہو ایسے لوگ بیدیس کی آترہ عوض کرتے ہیں اب یہ نیشیت ہوتا ہے کہ کب ہم کریں گے اور کس سمیں کریں گے ہم اس کا نردھانت اپنے جیون ریکھا کے اوپر دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں اسی کے ساتھ ہماری جو جیون ریکھا ہوتی ہے ہماری جیون کارج کرنے کی سیلی ہوتی ہے اور یہاں پر یہ ہماری جو ریکھا ہے جب بھی نیچے کی طرف آتی ہے یہ چندربہ کی طرف مڑتی ہے اس ایج پر آپ نے بیدیس کی آترہ کرنی ہے یہ آپ کا جو ایج کی کلکولیشن کرتی ہے تو یہ 45 ایج کی بنتی ہے 45 ایج کی ایج بنتی ہے اگر اس کا ہم سینٹر لیتے ہیں تو 45 ایج بنتی ہے اور جب بھی یہاں سے نیچے کی طرف ریکھائیں ہمیشہ اگریسر ہوتی ہے تو ہم یاتراؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں یاتراؤں سے ہی ہمیں بینیفٹ ملتا ہے اور اس کے لیے اگر اس جیون ریکھا سے ایک ریکھائی چندربہ کے چھتر پہ آ کر مل جائے ایسے لوگ بیدیس میں جا کر اپنا گھر پریوار کا پالن پوسیل کرتے ہیں تو دوستروں یہ رہی ہے آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت 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 دلگات